سفید بالوں کی ٹینشن ہمیشہ کے لئے ختم جو شخص چاہتا ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہیں وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں یعنی کہ ابھی عمر نہیں ہے اور بال سفید ہو چکے ہیں وہ بھی اور جس کے عمر کے حساب سے سفید ہو چکے ہیں وہ بھی دونوں اس عمل سے جو آج آپ سے شیئر کروں گی فائدہ اٹھا سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ گرنٹیڈ وظیفہ ہے اگر اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے بات آیا جائے تو کچھ ہی دنوں کے اس عمل سے بال بالکل کالے ہونے شروع ہو جائیں گے آج اس طرح سے جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے آپ کے بال جو ہے ان کی تعداد بھی وائٹ بالوں کی بلیک بالوں میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی اور پھر جو نئے بال بھی آپ کے سر پہ اگیں گے تو وائٹ نہیں آئیں گے بلیک آئیں گے کوئی ٹینشن نہیں رہے گی اس کو کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کو جاری رکھنا ہے جب تک آپ کے بال بالکل آپ جتنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بال بالکل بلیک ہو جائیں تو یا جو بھی ان کا اوریجنل کلر تھا وہ واپس اپنی اصلی حالت میں آج ہیں اپنی اصلی کلر میں آج ہیں تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے تب تک جاری رکھنا ہے اور انشاءاللہ اس کو کرنے سے بالکل آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی اور کوئی اس میں آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے بالوں کا کلر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اپنے وائٹ بالوں کو دوبارہ بلیک ہوتا ہے دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہلیلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے آج کا جو وظیفہ آپ سے شیر کیا جا رہا ہے بالوں کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے بال جو ہے وہ وائٹ ہو چکے ہیں گرلز ہیں یا وائز ہیں وقت سے پہلے بھی کئی لڑکیوں اور لڑکوں کے بال جو ہے وہ وائٹ ہو چکے ہیں آج کل کی دور میں آج چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہی بال جو ہے وہ سفید ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں اس وجہ سے تو وظیفہ مانگا تھا مجھ سے کسی نے بہت سارے بلکہ اس کے اوپر مجھ سے کافی جو ہے خاص طور پر خواتین وظیفہ مانگا تھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہمارے بال جو ہے وہ وائٹ ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ کالے ہو جائیں تو اس لئے آج آپ سے یہ وظیفہ شیئر کر رہی ہوں ٹوٹکے تو والوں کے بہت سارے ہوتے ہیں ان پر محنت بھی لگتی ہے کہ کوئی کوئی کلر لگایا جاتا ہے اور وہ مہنگے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جو عمل ہے جو وظیفہ ہے یہ ایک اللہ کا ذکر ہے ایک آئیت ہے اس کا عمل ہے آپ سے شیئر کروں گی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے صرف آپ نے اس کو اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے بتا جائے گا تھوڑا سا اس کے اوپر خرچہ ہے باقی اگر جو چاہتا ہے کہ اس کے وال سفید ہو جی سفید سے بلیک ہو جی واپس اپنی اصدی جو ان کا کلر تھا اس میں آج ہے تو پھر اس کو کرنا تو پڑے گا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے تو چلے وظیفہ بتا دیتی ہوں وظیفہ جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے آپ نے کسی بھی وقت باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جا رہے چاہ نماز بچھا کر بیٹھیں گے جہاں بھی آپ بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اور نیت کر لیں اس چیز کی کہ میں یہ اس مقصد کے لیے وظیفہ کرتے لگوں کہ میں اس کو کروں گا تو یا کروں گی اس سے میرے بال جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو جائیں گے یا جو ان کا اصل کلر تھا وہ واپس اپنے اصلی کلر میں آجیں گے سفید بلکل نہیں رہیں گے دعا مانگ لیں اور دعا مانگ لیں بیٹھنے سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے پاس آپ نے صرف پتی رکھ لے دیئے چائے کی جو پتی ہوتی ہے جو بھی آپ پتی گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ پتی آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے کسی برطن میں لے کے وہ آپ نے رکھ لینی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور دروشی پڑھنے دروش شریف آپ تین بار پڑھیں پانچ بار پڑھیں سات بار پڑھیں گیارہ بار پڑھیں آپ کی مرسی ہے یا ایک بار پڑھ لیں دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ آیت پڑھنی ہے یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے وَهُوَ مَعَقُمْ اَيْنَ مَعَقُنْتُمْ بس اتنا سا پارٹ ہے سورہ الحدیث کی آیت نمبر فور کا یہ پارٹ ہے جو آپ کو میں نے پتایا ہے آپ دیکھ لیجئے گا وَهُوَ مَعَقُمْ اَيْنَ مَعَقُنْتُمْ وَهُوَ مَعَقُمْ اَيْنَ مَعَقُنْتُمْ یہ آیت کا پارٹ ہے سورہ الحدیث کی آیت نمبر چار کا یہ پارٹ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے بس یہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے آپ نے ایک بار یہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے بسم اللہ ایک بار پڑھ لیں شروع میں اس کے بعد آپ نے ایک بار پڑھا تصوی پکڑ لینی ہاتھ میں سو دانوں گا لی ایک بار پڑھا پتی کے اوپر پھوک مار دینی ہے پھر دوسری دفعہ پڑھیں پھر ایک پھوک ماریں گے یعنی کہ سو بار آپ نے پڑھنا ہے اور سو پھوک مارے جائے گی اس پتی کے اوپر ٹھیک ہے ایک ایک بار پڑھتے جائیں اور بیج میں ایک ایک پھوک مارتے جائیں اس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے بالکل اسی طرح سے کرنا ہے جیسے بتایا گیا اور اس کے بعد جب آپ اپنا سو بار کمپلیٹ کر لیں پھر لاسٹ میں ایک بار دروشی پڑھیں دعا مانگیں کہ آپ کا اس وظیفے کو جو آپ نے کیا ہے اور جس مقصد کے لئے کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے اور پھر اس پتی کا آپ نے کیا کرنا ہے اس پتی کو آپ نے بوائل کرنا ہے جسٹ اس میں کچھ نہیں ملانا اور کوئی انگریڈینٹ آپ نے اس میں نہیں ملانا ٹھیک ہے کوئی چینی نہیں ملے گی کوئی اور کچھ نہیں جسٹ وہ پتی آپ نے بوائل کرنی ہے اور وہ بوائل کر کے پانی زیادہ لیں اس میں وہ پتی ڈالیں اور پھر اس کے بعد اس کو بوائل کریں جب وہ ایک کپ باقی رہ جائے اگر آپ نے دو کپ لی ہے تو ایک کپ آپ کا رہنا چاہیے ٹھیک ہے ایک کپ آپ کے پاس ہونا چاہیے باقی اس کپ اس پانی کو جو ہے آپ نے پینا ہے لگانا بھی نہیں ہے پینا کس طرح سے ہے رات کے وقت پی لیں ایک بار اسی ٹیم پی لیں جس ٹیم آپ نے اس کو تیار کیا اور ایک بار صوبہ نہار مو آپ اس کو پی لیں پھر رات کو دوبارہ وظیفہ کیے جائے گا اسی طرح سے تھوڑی پتی اور لی جائے گی اس پر دم کیا جائے گا سیم اسی طریقے سے اور ایک دن میں آپ کو فرق نظر آنا شروع جائے گا اور جیسے جیسے آپ کا عمل آگے بڑھتا جائے گا آپ کے بال جو ہیں وہ آہستہ 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 کالے ہوتے چلے جائیں گے اور پھر نئے بال بھی جو آئیں گے وہ بھی آپ کے کالے ہی آئیں گے وائٹ بالوں کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا جو لوگ پریشان ہیں وہ ضرور یہ عمل کریں اور پھر اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ کمیٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرا بھی جو ہے اس کا یقین جو ہے وہ پختہ ہو جائے کیونکہ آپ لوگ ایک دوسرے کے عمل سے ہی زیادہ یقین کرتے ہیں کیونکہ جو کمیٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کے وہ یہی ہوتے ہیں کہ جب آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو اس وظیفے سے فائدہ پہنچا اس لئے جب فائدہ پہنچے تو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی یقین ہو جائے تو انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا دیروں خیال رکھیں فیمان اللہ